اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی بندہی کے اور کہے ماں اریدوں میں رزق ہم نے تمہیں روزی کمانی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے اور آج کیا مقصد ہے بچے کیوں پڑھ رہے ہیں روزی کمانی امریکہ کیوں جارہے ہیں روزی کمانی فماں اریدوں میں یہ تمہون یہ بھی نچاہتا تم اللہ کو کمان کی کھلاو ان اللہ رزاق ذل قوت المتین اللہ تو خود بڑی طاقت و رک رزاق ذات ہے میرے دوستوں ہماری پیدایش کا مقصد کمانا نہیں ہے اور کمانے کا اصول بھی بتا ہے فمشو فی ایمانا کی بھی ہے کل منس کی اللہ کا فضل چل کے تلاش کرو پہلے اللہ نے چل کے ہمارے میرے والد صاحب میرے والد صاحب کی روزی گھر کے قریب تھی یہ اللہ والوں کی علامت ہے پھر اللہ نے دور کی اور دور کی اور پھر اللہ نے کہا کہ دوڑایا پھر گاڑی میں اب جہاز لے کے اڑھائیں روزی کمانے کے لیے گناہوں کی وجہ سے اور جس کی گھر کی روزی قریب ہو یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے اور جس کی روزی دور پھینے جاں امریکہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہیں اللہ کہا ہے اڑھو دڑھو کہا ففررو ففررو الاللہ ہم نے دنیا ففررو الالالامریکہ ففررو الالالیوئیس سے چائنا نہیں دور معاشر کمانے کے لیے فمشو صرف چلو اللہ تیری روزی تجھے پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ ہی ہم بتا رہے ہیں کہ عامال آسمان سے ہیں اور رزق بھی میرے پاس ہے اور میرے دوستو جو باہر ہم نے رزق کمائے تیس سال وہ ہے بچارے جانوروں کے لیے اس سے بتر مخلوق ہے تم باہر خوار ہو دبائی جاؤ چائنا جاؤ تم باہر خوار ہو ایمان ولے کا رزق تقوی کا رزق اللہ تعالیٰ نے مسجد کی محنت کرتا عامال کرتا عامال لیابلوکم ایوکم احسن عاملہ ہم نے تمہیں پیدا کیونکہ یہ امتحان کے لیے تاکہ دیکھیں عامال کو احسن کون بناتا ہے عامال کے لفظ میں اللہ نے مال رکھا ہے گائب نے گوبر بھی ہم گوبر کی فکر میں دودھ ہی بھول گئے ہیں عامال کریں گے مال اس کے ساتھ آئے گا اب ایک قصہ ہے اچھا اللہ مسجد کیوں بلاتے ہیں دو چیزیں مسجد سے جڑی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلا گھر بنایا وہ کون سا تھا وہ کعبہ بنایا ہے پہلا انسانوں کے گھر رکھا وہ کعبہ تاکہ برکتیں مل جائیں اور ہدایت مل جائیں تو مرکز مسجد یعنی برکتوں کی اور ہدایت کی گھر ہے ابھی پڑھا ایدھے نصرات المستقیم اے اللہ ہدایت دے ویتر میں پڑھتے ہیں اللہ مہدینہ فی منہ دے ہدایت مل جائیں تو مسجد ہدایت اور برکت کی جگہ ہے لَوَنَّا أَحْلِ قُرَى زمین آسمان کی برکات پلنوں گا ایمان و تقوی والبنجو ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مساجد کو آبات کرتی ہیں یعنی ایمان مسجد سے جڑا ہے شیخ میں آپ کو بتا نہیں سکتا قسم کھا رہا ہوں نماز کی روزی آپ پت سوچ نہیں سکتے کیا ہے مچھلی کی روز مجھے کرکٹ مجھے کرکٹ ڈراؤن کی میند سے روزی ملیے میرا بھار کا نظام کرکٹ کے اندر کی میند سے کسان کی ساری روزی کھیتی کی میند سے آتی ہے باہر اس کا گھر چلتا ہے مچھلی کی ساری روزی پانی میں اللہ کی قسم ایمان و تقوی والے کی روزی مسجد کے عمال میں باہر اس کے حالات اس سے صحیح ہوتے ہیں صحت چاہیے تعلیم میں بیٹھو لیکن ہم سمجھتے ہیں تعلیم آخرت کے لئے نہیں ہے ایسی بات ہیں میرے بہت سارے دوست گھٹنا خراب ابھی ملا آج پہ مجھے سعید بھائی گھٹنا خراب ہو گیا میں کہا تو اس طرح کر میں تجھے ایک دوائی بتاتا ہوں کلونجی اور اپنا حل دی اور زیتون کو مکس کر لے تھوڑا سا چھونے پہ گرم ایک منٹ اور اس کو لگایا کر اور دو حدیث کی دعائیں بتائیں گھٹنے کی اور سورہ فاتحہ بتائیں اور میں کہا مسجد کے عمال میں جوڑ اور اس نے امریکہ گیا سجری ہوگی کینیڈا سجری مجھے آیا چھے میں سعید بھائی اللہ کی قسم بغیر کسی دوائی کے اللہ میرے گھٹنا سے رسک ہر وہ چیز میری صحت میرا رسک میری بیوی میرا رسک سب کچھ رسک ہمارے ایک دوست ہے تو انہوں نے کہا بیوی روزانہ فجر میں انڈے ڈبلوٹی منگاتی ہے اور وہ جب نہیں لاتا ڈانٹتی ہے تو میرے نا اپنا انڈے ڈبلوٹی آتے ہیں نماز میں کیا کروں میں کہا یہاں اس طرح کریں جب گھر جائیں انڈے ڈبلوٹی چھوڑ کسی سے دعوت کا کام کر گوئے بات کریں اور آپ کو حالات کیونکہ انبیاء پر حالات ہیں انبیاء قتل بھی ہوں آپ کو ہفتہ دس دن پدرہ دن تھوڑی بہت ڈانٹ پڑے گی تو جب دس پندہ دن نہیں آئے ابھی انہوں نے کہا قسم اللہ کی آج کے بعد تس سے انڈے ڈبلوٹی منگاؤں گی نہیں الحمدللہ پندرہ دن کی دعوت کی برکت سے اللہ نے یہ ہٹا دی اب نہیں مانگاتی انڈے ڈبلوٹی تو میرے دوستو یہ کان